میں اپنے ساتھ ایک ایسے کلاکار کو بمبئی سے لے آیا ہوں دراصل وہ تعلق رکھتے ہیں دہلی سے دہلی میں سب سے پہلے جب میں نے اس کو سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسان یہ کلاکار یہ فنکار یہاں پہ دیلی میں رکا پڑا ہے اگر یہ بمبئی نہیں پہنچا وقت پہ تو شاید پورے ہندوستان کا اور قدردانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا یہ سمجھ کر میں نے اس کو یہ کہا کہ تم بمبئی آ جاؤ اور بمبئی آئے گا تو کچھ نہ کچھ تمہارا اتنا خوبصورت ہوگا کہ پوچھا مت اس نے میری بات پر وشواس رکھا بھروسہ کیا اور بمبئی آیا اور آج وہ دھیرے دھیرے کامیابی کی سیڑیاں شڑ رہا ہے بہت ہی جوان لیکن آواز ایسی ہے کہ جو آپ اگر سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک دن ہمارے ہندوستان کا ایک مہان سنگر کہلائے گا اور اس جو میرا چھوٹا بھائی بھی میں مانتا ہوں اس کو اس کلاکار کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے حالی میں ایک سنم بے وفا نام کی فلم جس کے کیسٹ پہ گانے آپ نے سنے ہوں گے اور ٹیلی ویشن پہ وہ گانے سنے ہوں گے اچھا صلح دیا تو نے میرے پیار کا وغیرہ یہ گانے گانے والا بہت ہی مہان سنگر سنو نگم زوردار تعلیم سزارت کیجئے سبھی مہمانوں کو میرا پیانے کی سنو نگم کا بہت بہت نمشکار سچن بھائی نے میری بہت تاریف کی میں بہت خوش قسمت ہوں کی اتنے بڑے کلاکار نے مجھ جیسے چھوٹے سے کلاکار کی اتنی تاریف کی جیسا کی انہوں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دلی سے مجھے بمبائی لانے کے لیے وہی ذمہ وار ہیں انہیں کی بدولت میں بمبائی آیا اور انہوں نے مجھے ایک باپ کی طرح چھایا دی بڑے بھائی کی طرح رسطہ دکھایا گائیڈ کیا اور ایک دوست کی طرح پیار دیا ان کا بہت احسان ہے مجھ پہ بڑے 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 بڑے